شباز شریف نے پہلے اعلان کر دیا پریس کامپس میں اور جو چاہیے تھا کہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں منا لے پھر بلاول صاحب نے اپنی پارٹی کے کل رات کے فیصلوں کو آج دوبارہ بات چیت کر کے خرشی شاہ نے کہہ بھی دیا تھا کہ آپ نہ توڑیں آزاد ارحقین کو اور ان کو وہیں رہنے دیں کیونکہ یہ پوزیشن لے چکے تھے کہ ہمیں تو ملنا نہیں اور دوسرے کے پاس جانے کے لیے اپنی اخلاقی پوزیشن کلیر کر لو مطلب یہ وہ بیانات ہیں لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے حوالے سے کلیر ہو گئے معاملات وہ یقینا پیپلز پارٹی کے طرف پی ایم ایل این جائے گی اور ان کو کوشش کرے گی کہ وہ وفاقی قابینہ میں ضرور شامل ہو کیونکہ اس کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ بات نہیں بنے گی لیکن ابھی چودری شجاہت حسین کے گھر اسلامباد میں آٹھ بجے یہ سارا حکمران اتحاد جو پچھلا تھا پی ڈی ایم پلاس پیپلز پارٹی اور جو آنے والا ہے ابھی کٹھا ہو رہا ہے وہاں سارے لوگ آ رہے ہیں یہ سب کے سب جتنے حکومت میں ہوں گے جیسے ابھی ہمارے ہاں سکرین پہ بھی چل رہا ہے کہ خالد مکسی کو بھی انہوں نے حکومت میں شامل ہونے کے لیے وہ اکیلے ایم این اے بنے ہیں بی اے پی سے پارلیوانی لیڈر بھی تھے پچھلی دفعہ بھی انہوں نے ساتھ دیا تھا کہ آپ ملیں وہاں ایم کیوم بھی پہنچ رہی ہے وہاں پہ آصف علی درداری بھی آ رہے ہیں شہباشریف آ رہے ہیں چودری شجات کے گھر تو وہ سارے ایک مین خد و خال کے بھی کل صبح کے لیے شاید اچھی خبریں سٹاک ایکسینج سے بھی نکلیں کہ ہاں جی اب ایک یہ چیز ہو گئی ہے چونکہ پی ٹی آئی کا سوال آپ نے آگے رکھا ہے تو ہم اس پہ جا کے اس کے کیا پوزیٹیو نیگیٹیو ہیں اس پہ کریں گے اس وقت بات لیکن اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں تیع کر لیا اور لوگ سارے یہی کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی کے اندر رہے تھی کہ جی آپ سپورٹ دے دیں آپ پوزیشن میں بیٹھیں لیکن جب آپ سارے ادھے بھی لیں گے تو آپ پوزیشن میں تو نہیں بیٹھ سکتے صرف یہ ہو سکتا کہ آپ وفاقی کابینہ میں نہ آئیں اب ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جو انہوں نے اعلان کیا جماعت اسلامی والا وہ بالکل سیدھا سا آئین ہی حال ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے میرے ساپ کتاب سے ان کو تمام مخصوص نشستیں مل جائیں گی لیکن ایم ڈیو ایم پہ میرا ابھی تک ہے کہ ان کی مخصوص نشستیں کیسے لیں گے جب انہوں نے اپنے نام نہیں دیا جو میری اطلاع ہے کہ جس نے اپنے کانیڈیٹ نہ دیوں ہوں چاہے ان کا ایم اے نے ہی ایک ایکس فارٹا سے جیت کے آئے ہیں تو وہ پارٹی خود نئے نام نہیں دے سکتی دیئے ناموں میں چینج بھی کر سکتی ہے ان کی پرائیٹی بھی چینج کر سکتی ہے یہ بہرحال اب اگلے دو تین دن میں چیزیں سامنے آ جائیں گی ابھی آگل صاحب پھر شہباز شریف صاحب کا نام پھر ہوگا پرائیم نیسٹر کے لیے دیکھیں شہباز شریف ہوں یا نواز شریف ہوں فیصلہ تو نواز شریف نہیں کرنا ہے میں نے اطوار والے دن اپنے ایکسپرٹ کے پروگرام میں علی امین گنڈپور کا نام بھی دیا تھا یہی پہ جب سارے لوگ تین تین چار چار نام لے رہے تھے کہ جی میں نے کہا تھا کہ مجھے تو یہ یہ ہے کہ علی امین گنڈپور ہوں گے اب یہ دیکھ لیں کہ مریم نواز پنجاب میں اور کچھ لوگ اترازات کر رہے ہیں کچھ آپ کو پتہ سوشل میڈیا پہ کچھ پیشنگوئیوں کرنے والے مختلف اطراف سے کہلانے والے وہ بھی ہیں جو ایکاؤنٹس ہیں ان کی طرف سے بھی علی امین گنڈپور پہ آیا کہ وہ تو نہیں بن سکتے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ایکاؤنٹس کہاں سے بولتے ہیں اور کتنے سچے اور جھوٹے ہو سکتے ہیں کیا ہوگا لیکن جو قومت سازی کا کام ہے وفاقی قومت کا وہ ٹینشن کے اس مرحلے سے نکل گیا ہے کہ کتنے دن تک مذاقرات کرنے کیونکہ یہ عورت ہے نا احجان ہے کہ آج آپ اس کے گھر آ رہے ہیں کل اس کے گھر آ رہے ہیں مطلب میری بھی کل یہ اطلاع تھی کہ آج لاہور میں دوبارہ ہونی ہے لیکن وہ اب ملاقات چودری شجات کے گھر ہو رہی ہے پیپلز پارٹی نے اپنا فیصلہ کر لیا شہباز شریف اسلامباد آگے تو ایک اچھا یہ ہوگا کہ اب آپ اناؤنس کریں اور گزٹ نوٹیفکیشن شروع ہو چکے ہیں جس کے بعد لٹیگیشن جو ہے وہ صرف انتخابی عذرداریوں کی صورت میں ہوگی جو کئی کئی سال بھی چلتی ہے اور کئی دفعہ اسمبلیاں چلی جاتی ہیں وہی نہیں ختم ہوتی تو وہ اب آگے بڑھ گیا کام آیا صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی کے فیصلے کو حکومت مطلب وزیراعظم کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے امیدوار کو اور حکومت میں انہوں نے بیٹھنا نہیں آپوزیشن میں ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے اس پوزیشن میں نہیں ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے حقیقت پسند آنا فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے دیکھیں بلاول نے میرے خیال میں سیلیکٹرز کو پسا دیا ہے یہ فیصلہ کر کے کیونکہ سمجھا یہی جا رہا تھا کہ کوالیشن گورنمنٹ بن جائے گی ایک کا پرائیم میسٹر بن جائے گا باقی وزارتیں یہ بانٹ لیں گے اگر کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوتی میں اس صورت میں بات کر رہا ہوں میں نے کل عرض کیا تھا کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں سے اگر کوئی دونوں میں سے جو جماعت آپوزیشن میں بیٹھ جائے گی جا کے وہ اپنی سیاست بچا لے گی اور اس کا شاید ریوائیول بھی ہو جائے پی ایم ایل این اگر اس منڈرٹ کے ساتھ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی صرف حمایت کرے گی ان کی وزارت عظمہ کے لیے یا حکومت کے لیے تو مجھے معذرت کے ساتھ پی ایم ایل این کی سیاست ختم ہوتی نظر آ رہی ہے پی ایم ایل این کو اس کے بعد کچھ نہیں ملنے والا وہ سولا ماہ کا ریکارڈ آج بلاول صاحب بالکل اس سے بریوزمہ ہو رہے تھے کہ جی ہمارے کام نہیں ہوئے وہ ہمارا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے لوگ شکایت کرتے تھے مطلب ٹوٹل ملبا انہوں نے ڈال دیا پی ایم ایل این پہ کہ وہ تو تھی گورنمنٹ ان کی نا ہماری تو تھی نہیں ہم تو صرف ان کا ساتھ دے رہے تھے اس میں بھی اچھا اس میں وزارتیں لینے کے بعد وہ یہ آج بات کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں ذرا تصور کریں کہ وہ وزارتیں نہیں لیں گے اور پھر وہ کیا بات کریں گے اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ میں کیوں تنقید نہ کروں میرا رائٹ ہے تو میرے ساپ سے پی ایم ایل این بری طرح پھس گئی ہے اب اگر گورنمنٹ لیتے ہیں تو بھی بربادی ہے نہیں لیتے تو بھی بربادی ہے پی ایم ایل این کو اتنی بری جگہ لاکے پسایا گیا اب مجھے نہیں پتا وہ خود پھسے ہیں یا کسی نے ان کو پسایا ہے یہ ان کو اپنی پالیسیز پہ نظر سانی کرنی پڑے گی ان کو غالباً ان کو یہی سمجھایا گیا تھا کہ یہ پی ٹی ای تو اس کی بے سوشل میڈیا کی پارٹی ہے لوگ وہیں ووٹ ڈالڈول کے چلے جائیں گے کس نے نکلنا ہے اور کیا ہونا ہے بنیادی طور پہ نوجوان تو ہم ہمیں نظر ہی آ رہا تھا نا کہ اس کا کیا موڈ ہے مجھے خواتین کے موڈ کی بڑی حیرت ہوئی اور بے شمار ظاہر ہے وہ تو ایک دن تھا نا اس کے بعد جب بات ہوئی ہے لوگوں سے تو پتا چلا کہ خواتین سب سے زیادہ غصے میں تھی کیونکہ مہنگائی کو برائی راست فیس ایک خاتون نے کرنا ہوتا ہے جس نے گھر چلانا ہوتا ہے جس کو بچے بھی بلگتے ہوئے اچھے نہیں لگتے اس کو اگر کوئی گھر میں کوئی بڑے کوئی ساس سوسر ہیں وہ بھی مطلب بغیر اس کے دوا کے بیمار اچھے نہیں لگتے تو وہ خاتون سب سے زیادہ اور یہ پہلی دفعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ خواتین نے اتنا بری طرح ریاکٹ کیا ہے کسی اس حوالے سے اب باقی جو مرضی آپ کہتے رہے ہیں وہ سرویز جو ہوتے تھے مجھے وہ بھی پتا ہے وہ سرویز کبھی نتائج میرے سامنے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے سمپل بات یہ ہے کہ یہ جو منڈٹ مل گیا اور جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے یہ میں نے میری اللہ نہ کرے زبان کالی ثابت ہو میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاید یہ شورٹسٹ اسیمبلی ہوگی پاکستان کی یہ اس طرح سے کیسے چلیں گی چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ کہ وہ جو ووٹر ہے اب اب شمار ووٹر کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو یہ منڈٹ تو کہیں اور تھا ہم نے ووٹ کہیں اور ڈالا تھا یہ کیسے ہو گیا اور اتنی بلیٹنٹ جو تبدیلی ہوئی ہے ریزلٹس میں یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی مطلب ایک بھرم رہ جاتا تھا جس کے باوجود یہ پاکستان تاریخ انصاف آگئی ہے جس کے منڈٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو حق ہے کہ وہ حکومت بنائے مزے کی بات یہ ہے کہ اب یہ بھی بات کی جارہی ہے کہ جی وہ کے پی میں ٹوٹل دھانگلی سے وہ جیت گئے ہیں اب خدا کا خواف کرو یار کہ مطلب جو نگران حکومتیں آپ لوگوں کی سارا کنٹرول آپ کے پاس اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ سابق جس نے پچھلی دفعہ منیج کر لیے تھے الیکشن وہ آ کے ان کو جتوا گیا ہے اب سمجھ سے باہر ہے کہ ان چیزوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ووٹر ہے وہ مطمئن ہو جائے گا آمسواری وہ نہیں ہوگا اپنی پالیسیوں پر نظر سانی کریں سب کو آج مجھے جنرل قیوم کی بات وہ پسند آئی کہ لیڈرز اور اداروں کو سب کو ماضی بھولا کے آگے بڑھنا پڑے گا اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اس طرف سوچا جا رہا ہے یا نہیں سوچا جا رہا نہیں سوچا جا رہا تو سوچنا ضرور چاہیے فیصل صاحب ظاہر ہے یہ تو ہمارے ہاں عالمی ہیں جو جیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھے انتخابات ہیں جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی لیکن جو ہارتا ہے وہ بھی آپ نہیں کہہ رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے جی جی آمیر صاحب آپ کر لیں جی جی بلکل میں دے رہی ہوں موقع دے رہی ہوں دے رہی ہوں عیاض صاحب نے کہا نا عیاض صاحب نے ایک لفظ کہا تو اس کے اوپر مجھے ایک فکرہ بھی آ گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ سیلیکٹرز نے تو سیلیکٹرز کی رائے یہ ہے جو مجھ تک پہنچی ہے کہ مطلب میں نے تو کہا ہے نا کہ پی ایم ایلن ٹرائی کرے گی کہ پیپلز پارٹی کو کیبنٹ میں لے آئے لیکن سیلیکٹرز کی رائے یہ ہے کہ پی ایم ایلن کو پوری ازادی ملے گی کہ اپنی پالیسیز اپنی کیبنٹ کے ساتھ لائیں اور پھر تاکہ کسی کو گلہ شکوا نہ رہے دیکھتے ہیں اس کے اوپر بھی ہے ٹھیک ہے جی فیصل صاحب فیصل صاحب تو اس سارے سنیریوں میں پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں حقیقت سے قریب ہے یہ حتمی فیصل صاحب پیپلز پارٹی کا آخری اور حتمی 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 اور غیر